موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سیدنا مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمدن نبیل امیل حبیب العالی القدر العظیم الجاہ و علیہ آلہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اقبال باوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل یہ پروام آپ ہر بدھ اور جمعرات شام سات بجے پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے اپنے روحانی امراض کے لیے اپنے جسمانی بیماریوں کے لیے یا رزق کی رکاوٹوں کے لیے بے اولادی کے سلسلے میں نظر بد یا اثرات کی پریشانیوں کے سلسلے میں کالس کرتے ہیں اور کالس پر سوال آپ کرتے ہیں پھر میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو الحمدللہ عزوجل وضائب بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو بیماریوں سے شفا رزق میں برکتیں بے اولادی جو جن گھروں میں ہیں ان کو صاحب اولاد رب کریم اپنی رحمت سے فرماتا ہے اور اسی لیے یہ پروام الحمدللہ عزوجل سالہ سال سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں پروام شروع کرنے سے پہلے میں ارز کر دوں کہ درود شریف شب جمعہ کا ابھی ابھی میں نے پڑھا ہے اس درود پاک کی برکت یہ اور فضیلت یہ کہ جو پابندی کے ساتھ شب جمعہ میں اس درود پاک کو پڑھے گا جب اس کے انتقال کا وقت آئے گا یہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے حتیٰ کہ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوگا یہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ صلی اللہ سلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں تو اس درود پاک کی شب جمعہ میں بہت کسرت کریں یعنی کہ لازمی لازمی اس کو پڑھ لیا کریں بڑی فضیلتوں کا حامل الحمدللہ اور دوسری چیز یہ کہ آج الحمدللہ شب جمعہ ہے پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف پڑھ رہے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو آج شب جمعہ بہت موقع ہیں بہت وقت ہمارے پاس کہ ہم یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں اور رب عزوجل کی عطاؤں سے اس کی مغفرت کے حقدار بنیں رب کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے پروام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کال کریں اور احتیاط ضرور کیا کریں اس لئے کہ بڑی مشکل سے آپ کی کال لگتی ہے اور پھر ساتھ آپ کے ٹیلیویزن کے آواز کھلی ہونے کی وجہ سے آپ کی کال ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور پھر ہم آپ کا مسئلہ نہیں سن پاتے تو پہلے سے ہی احتیاط کر لیں کہ آپ کی کال جیسے ہی لگے کنٹرول لوم میں آپ کو بتا جا کہ آپ کی کال لگ گئی ہے اس وقت اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر لیں تاکہ ہم سکون سے فون پہ بات کر سکیں آپ کا مسئلہ سن سکیں اور آپ کو جواب دے سکیں آپ کو وضائف بتا سکیں رب کریم اپنی رحمت سے ان وضائف کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل فرمائے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں رفاقت علی کی امی رحمت بی بی رحمت بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفاہ آتا فرمائے کومے میں کتنا عرصہ ہوگیا بہت سے بہت شاہد نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے پروردگار شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائے آپ پروغام دیکھئے میں انشاءاللہ ان کے لئے وضائفہ بتاتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام کون اور کہاں سے سر میں پینڈی سے بخشیر بول رہا ہوں بشیر بخشیر سر بخش بخت شیر بخت شیر ٹھیک ہے آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو یہ مہر تاجہ مہر تاجہ یہ کیا مسئلہ ہے بخشیر بھائی سر ہم بہت عرصی ذہنے بیمار بھی رہتا ہوں ذہنی ٹینشن میں بھی رہتا ہوں اور کافی ٹینشن ہے مجھے ایک مکان بیجنا چاہتا ہوں وہ مکان بھی نہیں بک رہے کافی مکروز بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ عطا فرمائے آپ کے مسائل کو حل فرمائے آپ پرگرام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون اور کہاں سے نام بتائیے جن کے متعلق پوچھنا ہے محمد کلیم محمد کلیم بھائی والدہ کا نام مقصود بی بی مقصود بی بی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مقصود بی بی ماں کا نام جی جی کیا پوچھ رہے ہیں کلیم بھائی عجب مغرب خواب آتے ہیں ایسے سوچ میں پہ جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ شفاء کاملہ عجیلہ نصیب فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بہن جن کے متعلق پوچھنا ان کا نام والدہ کا نام بتا دیجئے میرے نام ساجدہ ہے ساجدہ کی والدہ سعیدہ بیگم سعیدہ بیگم کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مجھے اپنے شوہر کا اور ان کی امی کا نام بھی بتائیے عمران حسین عمران حسین کی امی آمینہ خاتون آمینہ خاتون ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے میری بہن میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں وظیفہ بھی بتاتا ہوں رب کریم آسانیہ آتا فرما ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم اسلام کون اور کہاں سے غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں اپنے بارے میں پتا کرنا تھا غلام مصطفیٰ بھائی اپنے بارے میں پوچھنا ہے امی کا نام بتائیے حمیدہ بی بی حمیدہ بی بی کیا پوچھنا ہے کام کرتا تھا لیکن اب بولا دو ماہ ہو گئے ہیں کام بہت رکاوٹ آ رہی ہے کیا وہ ابھی تک بولا نہیں رہے وہ انہیں فارغ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ آسانی آتا فرمائے فارغ کس وجہ سے کیا کام نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ نہیں کام نہیں ہے کام ہو رہا ہے لیکن پرمنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک سال کے بعد انہوں نے پرمنٹ لیٹر دینا تھا اچھا اس کے بعد انہوں نے لیٹر میں نے دیا تو اس کے بعد فارغ کر دیا اللہ آسانی آتا فرمائے میں انشاءاللہ ضرور آپ کے لئے وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی واریکم سلام جی کون اور کہاں سے میں دبائی سے بات کر رہی ہوں مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا تھا ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیے شفا والدہ کا نام وہ عزمہ عزمہ میری بہن بچی کا نام نہیں سن پایا شفا 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 ٹھیک ہے ایف اے ٹھیک ہے شفاق شفاق اور والدہ عزمہ کیا مسئلہ ہے وہ ان کا جائے والد چوری ہو گیا ہے یونیورسٹی سے کہاں سے یونیورسٹی یونیورسٹی جاتی ہے بچی وہاں سے اس کا والد چوری ہو گیا ہے یونیورسٹی سے والد چوری ہو گیا ہے اس میں موبائل بھی تھے آئی ڈی کارڈ پیسے سب چیزیں تھی اللہ آسانی آتا فرمائے انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بہنگ میرے کو اپنا مسئلہ بتانا تھا میری بچی ہے جس کا نام کشف ہے کشف کی والدہ میرا نام دیبا ہے کیا گلزار میرا نام دیبا دیبا جی دیبا جیسے شادی دو سال پہلے کری تھی اس کے والد کی جیعت ہو گئی تھی ایک ہفتے کے بعد اچھا تو ان کو یعنی چیز سے انپیکشن تھا تو سر ان کی انہوں نے جیسے اپنی خواہ جائر کری دو بچیوں کی شادی کری تھی ایک کو تو وہ ملنے نہیں دیتی اس کا نام آری گائے نا اس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی اپنے باپ کی شادی وہ باپ کی اس میں آئی تھی نا جیسے میعادوں میں اس کے باپ سے نیدو اس کا شوہر آنے نہیں دیتا جی اس کے سترا اور شکر نہ آواز سننے دیتے نہ دیکھنے دیتے دوسرا یہ کشف کا کیا معاملہ ہے کشف کا یہ ہے کہ سر اس کا جیسے بیبی ہوا تھا تو وہ کہل گئے ابن عرم علی میر پر میں ان کے ساتھ رہتی تھی وہ لے گئی اس بچے کو یعنی جیسے انہوں نے ایکسپائر کرا کر وہ ادائیت کے ساتھ یعنی اس کو یہ مار دیا اللہ اکبر اب آپ بول رہی ہیں کہ انہوں نے مار دیا مسکیریج کروا دیا زبردستی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہو کہ بچہ ابن عرم علی ہو اور آپ کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا نہ ہو بہرحال ایک قسم کی بدگمانی ہے اور اس طرح کی بدگمانیوں سے رشتے خراب ہوتے ہیں تو بدگمانی نہ کریں رب کریم اس کو صاحب اولاد فرمائے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ بھی دعا کیا کریں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی محمد عاشر بات کر رہا ہوں میں محمد عاشر آپ کا مسئلہ ہے امی کا نام بتائیں دو مسئلہ ہیں اصل میں پورا نام لکھ لیں محمد عاشر عظیم محمد عاشر عظیم عظیم والد کا نام ہے نہیں میرا ہی نام ہے اچھا آپ ہی کا نام ہے ٹھیک ہے محمد عاشر عظیم آ گئے ہیں آپ ٹھیک ہے جی میری والدہ کا نام ہے فہمیدہ بی بی فہمیدہ بی بی سب سے پہلے یہ میں مسئلہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں باہر جانا چاہ رہا ہوں صحیح ہے تو روزگار کا مسئلہ ہے میرا یہاں پر ٹھیک ہے بلکل بلکل میں سمجھ گیا اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرمائے اللہ پیار حبیب قصد کے آپ کے لئے اچھے اسباب محیعہ فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی میری بین کون اور کہاں سے میرا نام اجاز عمد ہے اجاز پروین اختر ہے پروین اختر سوری میں یہ سمجھا کہ کوئی میری بہن بول نہیں ہے اجاز بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں ہری پور سے ہری پور سے کیا کرتے ہیں کچھ نہیں آج کال کچھ کام نہیں ہو رہا بیسے پروفیشن کیا کام کرنے کا کیا کام کرنا جانتے ہیں آپ ویسے دکان ڈالی تھی اس کی سانڈ سیسٹم کے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں رب کریم آسانیہ عطا فرمایا اور آپ آج چینج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ روحانی دنیا کا سیڈ جو ہے ہمارے ادارے نے چینج کروایا ہے پروغام میں مختصر سا وقفہ ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور میں ارز کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے پروغام روحانی دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں آپ لوگ آج ہمارا سیٹ بھی چینج ہوگی یعنی نیا بن گیا ہے رب کریم ہمارے ادارے کو دن گیارویں رات بارویں ترقی عطا فرمائے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ہم کالز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں مزید کالز پروغام کا حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ اور پھر جوابات بھی دیتے ہیں مگر اس سے پہلے میں ارز کر دوں گی جوابات سے پہلے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے پاس کوپی اور پینسل رکھ لیا کریں وجہ یہ کہ آپ کے پاس کوپی اور پینسل نہیں ہوتی میں جواب دیتا ہوں وظیفہ لکھواتا ہوں آپ کو آپ لکھ نہیں پاتے اور پھر آپ کالز پر فون کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تھا میرے لئے وظیفہ کیا بتایا تھا اور دوسری بہت اہم چیز جو بارہ میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ ٹیلی ویزن کے آواز اس وقت لازمی بند کر دیں جب آپ کی کال کنٹرل روم کو موصول ہو گئی ہو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ گئی ہے مگر آپ ٹیلی ویزن کے آواز کھول کے رکھتے ہیں اور پھر ہماری بات نہیں ہو پاتی صحیح طریقے سے تو ٹیلی ویزن کے آواز کو فوری بند کر لیا کریں رب کریم کرم فرمائے اور ساتھ میں جب آپ وظیفے لکھیں گے اور وظیفے کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے اور ساتھ میں میرا ایڈریس میری ویب سائٹ اور میرا ایمیل ایڈریس وغیرہ چلتا ہے میرا یوٹیوب کا ایڈریس بھی چلتا ہے جس پر الحمدللہ کموں بیش بتیس کے آس پاس تعویزات ڈال دیے گئے جن سے آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں خود بنائیں اور خود اس کو انشاءاللہ استعمال کریں اللہ کے عطاوں سے ضرور کرم ہوگا دیکھتے ہیں مسجد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا نام سامیہ ہے سامیہ اور میرے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے محمد مصطفیٰ بن سامیہ کے مطالق کیا پوچھنا ہے بہن یہ اس کے گربی خراب ہے داکٹر سے میں نے علاج کر رہے ہیں تو داکٹر نے جواب دیئے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے گربی چونکے ہوئے ہیں کہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں اس کی صحت بھی نہیں یہ بہت زیادہ دو رہے ہیں داکٹر نے یہ کیوں بول دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس کہا ہے کہ اس کی گربی چینج کرو تو ہم اس کی گربی چینج نہیں کرتے تھے میرا ابو جو ہے تو وہ اس کی گربی چینج نہیں کرواتا تھا اللہ پیارے حبیب کے ساتھ کیا آپ کے بچے کو صحت دے میں انشاءاللہ وضیفہ ہی بتاتا ہوں اس کا حساب بھی چیک کرتا ہوں ایک کل اور اور شامل کرتے پھر انشاءاللہ آپ کے جوابات اور کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے السلام علیکم علیکم السلام جی جی کون اور کہاں سے میں جی دبری سے بات کر رہا ہوں جی نام بتائیے سید حسنین خالد حسنین خالد امی کا نام سمینہ خالد سمینہ خالد کیا مسئلہ ہے مسئلہ گھر کا دیکھنا ہی بہت مشکلہ گھر میں ہے کاروباری یا کاروباری بھی ایسا بھی نہیں کاروباری ٹھیک گھر میں بہت مسئلہ کوئی طریق دبیگیرہ نکلتے ہیں کبھی کچھ نکلتا ہے کبھی بہت مشکلتا ہے جس گھر کی آپ ذکر حسنین بھائی جہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس گھر کا وہ پاکستان میں ہے دبائی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہے جی پاکستان میں ہے تو اس کے لیے میرے نمبرز نوٹ فرمائیے گا اور اپنے پاکستان کے ایڈرس کو ہمارے وارس اپ نمبر پہ بھیج دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے عطاوں سے آپ کو جواب دے دیا جائے گا بارال میں آپ کا اپنا حساب انشاءاللہ ابھی پروام میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں رب کریم آپ کی پریشانیت دور فرمائے میں ارز کر رہا تھا کہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں رب کریم کرم فرمائے اور سب کے معاملات کو وہ اپنی رحمت سے حل فرمائے رفاقت علی بن رحمت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بیمار تھے ایکسیلنٹ ہو گیا اور قومے میں ہیں رب کریم اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے کوشش یہ کریں کہ اگر یہ گھر میں ہیں یا ہسپٹل میں جہاں بھی ہیں ان کے قریب بیٹھ کر سورہ بینا کی کسرت کی جائے یعنی جتنا ممکن ہو اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ مریض خود سن رہا ہو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ مریض قومے سے باہر آ جائے گا بخت شیر بن مہر تاجہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ آپ کو ایک تو بیمار ہیں دوسرے ذہنی بہت پریشانی ہیں تیسرا مسئلہ ایک مکان نہیں بکرا رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں ساتھ میں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیں اور تعویزات منگانے کا آسان طریقہ میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھیج دیے جائیں گے محمد قلیم بن مقصود بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ عجیب و غریب خواب دیکھتا ہوں رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور رات کو جب سونے لگیں تو گیارہ مرتبہ سورہ کافرون سورہ کافرون قلیہ ایہا کافرون گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کر کے سو جائیں اللہ کی عطا سے برے خواب نہیں آئیں گے دونوں عمل کرتے رہیے گا اگر ممکن ہو تتاویزات بھی منگوالی جیگا پہننے کا انشاءاللہ اس سے بھی یہ معاملہ دفع ہو جائے گا ساجدہ بنت سعیدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ ڈیڑھ سال ہو گیا آپ کے اولاد نہیں بنگلہ دیش نے آپ نے ہمیں کول کی رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یہ جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تھوڑا ڈیلے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد امید بھی ہے یا مصورو یا اللہو یا مصورو یا اللہو تین سو چھتیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں تری تری سکس تین سو چھتیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کریں اور دم کی پانی کو پی لیا کریں اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا غلا مصطفی بن حمیدہ آپ نے فرمایا کہ کام میں بہت رکاوٹیں ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو پکا کیا جا رہا تھا اپنی فیکٹی میں اور وہاں سے انہوں نے آپ کو فارق کر دیا رب کریم آپ کے لئے بہتر اسباب محیعہ فرمائے میرے علم العدات کے حساب سے وہاں جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے وہاں کوئی امید فی الحال نظر نہیں آ رہی دوسرے کئی جگہ ٹرائی کریں اور ساتھ میں اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے شفق بنت عزمہ کے آپ نے فرمایا کہ اس کا بوائلٹ چوری ہو گیا اس میں موبائل بھی تھے یقینی طور پر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ پرس وغیرہ ہوگا جس میں موبائل وغیرہ رکھ سکیں رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العدات کے حساب سے ملنے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے پھر بھی شفق کو بولیں ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد تین دن تک پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی اسباب بن جائیں گے کشف بن دیبا کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اس کا مسکیریج زبردستی کروا دیا ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ بچہ ابنورمل ہے دیکھیں ہوتا تو یہی ہے اگر ڈاکٹر الٹرساونڈ کی رپورٹ میں یہ بول دے کہ بچہ ابنورمل ہے ولادت کے بعد مزید مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں بعض بچوں کے مطالق ایسا بھی سنا گیا کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا کسی کا دماغ پورا نہیں بن پاتا الٹرساونڈ رپورٹ میں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں پھر کیا ہوتا کہ یہی کیا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے اس کی ڈیلیوری کرا دی جاتی تاکہ آگے والے معاملات سے بچا جا سکے بارال آپ کا اپنا جو ایک خیال ہے کہ انہوں نے زبردستی ایسا کروا دیا رب کریم آسانیہ آتا فرمائے حساب میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی حساب میں کشف بن دیوہ کے اوپر کسی قسم کے اثرات یہ جادو کا معاملہ میرے حساب میں نہیں آرہا رب کریم اس کو زندگی والی اولاد نصیف فرمائے اور دوسرا آپ نے عریبہ کے مطالق پوچھا ہے کہ جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے اس کے وقت سے داماد نے بھیجا نہیں ہے سلام قولم می رب رحیم چھانسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ خود پڑھیں آپ والدہ ہیں دعا کریں اللہ کی اطاعت انشاءاللہ سباب بنیں گے اور بچی آپ کے سے ملنے آ جائے گی محمد عاشر عظیم بن فہمیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ باہر جانا چاہتے ہیں اور گھر بھی نہیں ہے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کچھ پیسے کما کر گھر بنا لیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو کامیابی دے میرے علم العادات کے حساب سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے باہر کے اسباب بن جائیں گے یا خالقو یا اللہ پانچ سو اکتر مرتبہ اشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اجاز احمد بن پروین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہو رہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں اپنے اوپر دم بھی کریں ساتھ میں تعاویدات بھی منگوائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا محمد مصطفی بن سامیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچے کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ سوائے گردہ چینج ہونے کے اور کوئی اسباب نہیں ہے ان کے پاس رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بچے کو پر کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے سورہ علم نشرح سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور بچے کو جتنا ممکن ہو ایک چمچے دو چمچے اس کو پلائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ امید ہے اس کے لیے بہتری ہوگی حسنین خالد بن سمینہ خالد میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دبائی میں ہیں اور بہت پریشان ہے اور پریشان یہ ہے کہ پاکستان گھر میں خون کے دھبے آتے ہیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تعویزات نکلتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اپنے حساب میں کسی قسم کے اثرات جادو کا معاملہ نہیں ہے گھر کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ اپنے پاکستان کا ایڈریس میرے وارس اپ نمبر میرے جو نمبر چلتے ہیں سکرین پر ان نمبروں پر رابطہ کر لیجئے گا وارس اپ کر دیجئے گا اپنا ایڈریس اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیں گے اور اگر اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی رب کریم اپنے رحمت سے کرم فرمائے الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب آپ نے سماعت فرما لیے مزید کولز پر روام کا حصہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ستگون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بابا جی ہمارے اولاد نہیں ہیں آپ کیا اولاد نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں چار نام بتا دیجئے میرا نام مصبت سادیا عفت مصبت سادیا عفت عالیہ مصبت سادیا رفت سادیا مصبت سادیا مصبت آپ میری بہن صحیح بول نہیں پا رہے ہیں مجھے صحیح آپ کی جواب آواز نہیں آ پر مصبت سادیا مصبت سادیا والدہ آسیہ بی بی آسیہ بی بی اور شوہر محمد سلیم محمد سلیم والدہ وزیرہ بی بی وزیرہ بی بی کتنا عرصہ ہو گیا آٹھ سال ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صاحبِ اولاد فرمائے وزیفہ انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو ایک کولر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم والد سلام سر میں بلوچستان سے خیر نساء بات کر رہی ہوں خیر نساء میرے بھائی کی رشتے نہیں ہو رہا ہے عبدالسلام بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے عبدالسلام والدہ کا نام تاج بی بی عبدالسلام بن تاج بی بی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے میں انشاءاللہ رشتے کیلئے وزیفہ ہی بتاتا ہوں ان کا حساب بھی چیک کرتا ہوں رب کریم کرم فرمائے اور پروام روحانی دنیا الحمدلہ آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے انشاءاللہ وقفہ بعد پھر کولز بھی ہوں گی اور آپ کے جوابات خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ یقینی طور پر الحمدلہ وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور الحمدلہ ان دعاوں کے صدقے ہماری بہت ساری مشکلوں کو آسان فرماتا ہے ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور ساتھ میں اس لاس سیگمنٹ میں خصوصی طور پر میرے نمبرز میری ویف سائٹ اور میرا یوٹیوب کا ایڈرس مختلف نمبرز میرے فون نمبرز چلتے ہیں ان کو بھی نوٹ فرمالیا کریں انشاءاللہ ہم رابطے میں رہ سکیں گے اور مزید انشاءاللہ آپ کی تعویزات کے ذریعے وظائف کے ذریعے خدمت کر سکیں گے دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم کون اور کہاں سے میں ابتبات سے نصار بات کر رہا ہوں میرا بیٹا کوئی مدرسے میں توجب نہیں چاہ رہا ہے نصار میرے بھائی بچے کا نام اور والدہ کا نام بتائیے توجب ہے والدہ کا نام جو سائمہ ہے سائمہ طیب کی والدہ کا نام سائمہ ہے کیا پڑھتا نہیں ہے یہ جاتے ہیں مدرسے کو کچھ چل نہیں رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم کون اور کہاں سے محمد ساجد آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے جی والدہ کا نام رشیدہ بی 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 کیا مسئلہ ہے ساجد بھائی کاروباری بندش ہے اس کے بارے میں آپ کو محنمات لینی ہے اللہ تعالیٰ کاروباری بندشوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے جی نوید بھائی بات کر رہا ہوں پاکستان سے نوید بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے جی امی کا نام نصرین بی بی نصرین بی بی جی کیا مسئلہ ہے سر ہے تقریباً جار سال ہو گئے ہیں شادی کو تو اولاد نہیں ہو رہی وائف کا نام ان کی امی کا وائف کا نام نگینہ نگینہ جی ان کی امی ساجدہ بی بی ساجدہ بی بی رب کریم آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ وائلیکم السلام کون ہیں ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیجئے کون ہیں دیکھیں کول ڈروپ ہو گئی رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ابھی جو کول ڈروپ ہوئی ہے اس کا سبب ہوئی ہے جو میں نے ہر پروام میں عرض کرتا ہوں جب بھی کول کریں اور آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی کول لگ گئی ہے تو اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں دیکھتے ہیں وسط کون ہے السلام علیکم والیکم سلام کون اور کہاں سے جس کے مطالق پوچھنا ان کا نام والدہ کا نام بتائیے میرا نام فیروز اور آپ کی امی امی کا نام حسنہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں فیروز بھائی میری اولاد نہیں ہے آپ شاہدی کے بارہ سال اچھا وائف کا نام بھی بتائیے شوہر کا وائف کا نام کیا ہے آپ کی بیوی کا نام کیا ہے میری بیوی کا ہے غربارے کے بیوی کا نہیں جس فیروز کون ہے فیروز آپ بولے نا آپ کے اولاد نہیں ہیں میرا اس نام میں روزینہ 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 کی والدہ کا نام روزینہ کی والدہ نام کیا ہمی کا حسنہ ہاں حسنہ تو آپ کی امی کا نام بھی حسنہ ہے ہمی کا نام حسنہ نہیں آپ کی اور ان کی دونوں کی امی کا نام حسنہ ہے نہیں ہاں نا نا ان دو ہی ہیں کیسے نہیں آپ میرے وہ فیروز بھائی مجھے ایسا لگ thereafter کہ آپ کی سمجھ نہیں پارا رہا ہے آواز سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے نمبر نوٹ کریں اور اس کے اوپر رابطہ کیجئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کالڈ روپ ہو گئی ایک اور کولر ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں اپنے اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک بیٹا ہے سازی کے کولر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا الحمدللہ نام بتا دیجئے اپنا نام بتا دیجئے شمائلہ شمائلہ آپ کی امی کا نام سمینہ سمینہ اور شوہر آپ کے محمد عمران ان کی امی رخصانہ بی بی رخصانہ ٹھیک آپ پروام دیکھیں جی میں روز جمعیرات میں کب سے دعا مانگی تھی میری کال لگ جائے سکر اللہ الحمدللہ آپ کی کال لگ گئے میں انشاءاللہ آپ کو عظیفہ بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے آج کے پروام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات السلام علیکم سلام علیکم جی کال ڈروپ ہو گئی ہے اللہ تبارک تالہ آسانی آتا فرمائے میں نے تو بڑی کوشش کی کہ آپ کی کال لے لی جائے مگر کال ڈروپ ہو گئی آپ میرے نمبر پر رابطہ کیجئے میرے نمبر سکرین پر موجود ہیں ان کو دیکھئے اس کو لکھئے انشاءاللہ تعالی پھر ہم رابطے میں آئیں گے اور آپ کو جواب دیں گے مصبع سادیہ بنتیاسیہ میری بہن رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے آپ نے فرمائے کہ آپ کیاں اولاد نہیں آٹھ سال ہو گئے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی دودھ پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا خیر النساء میری بہنہ اپنے عبدالسلام بن تاج بیوی کے مطالق جو پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بھائی عبدالسلام کے ساتھ کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا نسار میرے بھائی آپ نے طیب بن سائمہ کے مطالق پوچھا ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھتو رہا ہے مگر آگے نہیں بڑھ پارا رب کریم اس کو کامیابیاں عطا فرمائے میرے علم العداد کے سب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اس کے اوپر دم کریں اور اگر بچہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اور ساتھ میں چار بادام اس کو روز کھلائیں صبح کو ہر بادام پر تین تیس مرتبہ یا علیمو یا اللہ دم کر کے اس کو کھلا دیا کریں اللہ کی عطا ہے انشاءاللہ اس کا ذہن پڑھائی میں تیز ہو جائے گا محمد ساجد بن رشیدہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کاروباری معاملہ صحیح نہیں میرے علم العداد کے ساف سے نظر بد کا معاملہ ہے کوشش کریں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد سات سو چونتیس مرتبہ یا باسی تو یا اللہ یا باسی تو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا نگینہ بنت ساجدہ کے متعلق جو بھائی نوید آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے اولاد نہیں چار سال ہوگا شادی کو رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے بہن نگینہ کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اور ساتھ میں ایک سو پیتیس مرتبہ یا مصورو یا اللہ آیت الکرسی کے بعد اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں پانی پہ دم کر کے پی لیں تعویزات بے اولاد جو بھی بہنے ہیں بھائی ہیں ضرور بل ضرور ایک مرتبہ میرے منگوائیں ان کو استعمال کریں اللہ کے عطاوں سے امید ہے انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی فیروز میرے بھائی بہت کوشش کی کہ میں آپ کی کول صحیح طریقے سن لوں اور آپ کو جواب دے سکوں بہرحال آپ کا جواب ہم اس لیے بھی نہیں دے پائے کہ آپ کے نام یعنی وائف کا اور ان کی والدہ کا نام ہم نہیں لکھ پائے میرے نمبرز یقینی طور پر چلنے ہوں گے ان کو نوٹ فرمائیں اس پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویدات بھی بھیجوائیں گے اور آپ کو وضائب بھی بتائیں گے تاکہ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے شمائلہ بنت سمینہ میرے بہن آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہے جو الحمدللہ شادی کے فوراً بعد رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا مزید اولاد نہیں ہو رہی میرے علم العداد کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا کوئی معاملہ دونوں کے ساتھ نہیں عمران بھائی کا حساب بھی صحیح آپ کا بھی صحیح یا مصورو یا اللہ تین سو چھاسی مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے دعا کر کے پی لیا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اولاد نصیب ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ عز و جل میرے نمبرز میری ویب سائٹ ضرور لکھ لی ہوگی اس پہ رابطہ کیجئے گا اور میرا یوٹیوب چینل اقبال باوہ ای آر وائی کیو ٹی وی ساتھ میں میرا فیس بک پیج کا ایڈرس بھی یہی ہے اقبال باوہ ای آر وائی کیو ٹی وی الحمدللہ اس پہ بھی رابطہ کیجئے گا اور جیسے میں یوٹیوب کا عرض کر رہا تھا کہ کموں بیش تیس یا بتیس تعویز اپلوٹ کر دئے گئے الحمدللہ ان سے فائدہ اٹھائیں رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے آج کا اسم آزم عظیم عظیم کے عدد جو ہیں وہ ایک ہزار بیس ہیں اور اس کے لیے رب کریم کے صفاتی نام یا معزو یا ثابتو یا معزو یا ثابتو اس کو پڑھنا کتنا ہے پتہ ہیں آپ کو ڈبل کر کے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک ہزار بیس کا دو ہزار چالیس رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سب بھی ساتھ مل کر دعا کریں پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے رب کریم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ اہل اللہ ربنا ایتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخلت حسنتا وکینا ذاب النار اللہ مغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہوں کو معفر اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف اے رب کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل مولا ہمارے ایمان کی سلامتی اطاف اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں دین پر استقامت اطاف اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک سال اولاد عافیت کے ساتھ اطاف اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بہن حمل سے رب کریم ان کے حمل کی حفاظت فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جو اولاد کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں رب کریم ان کو ان کی اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم رزق حلال کسیر اطاف فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں اطاف فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دو صحباب ساتذہ بالقصوص والدین کی حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ ویسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی نبی وعلی صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ صلی اللہ وسلام علی یا سیدی رسول اللہ سبحان رب رب عزت اما یصفون وصلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ